انسانیت پر سے بروسہ اٹھ جائے گا آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے چند ایسی لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا دماغ پھیپڑوں میں ہے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر ٹین دوستو اگر مسافروں کی بات کریں تو کسی بس یا ٹرین سٹیشن پر بیٹھ کر انتظار کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے بندہ کہتا ہے کہ کس وقت ٹرین آئے تو سفر سٹارٹ ہو خاص کر کے لوکل ٹرینز پر تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح ٹرین میں گھس جائے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ انکل جگہ نہ ہونے کے باوجود ٹرین میں گھس گئے ان کا باگی سارا جسم تو ٹرین کے اندر آ گیا لیکن تشریف باہر رہ گئی جب ٹرین کے ڈورز کلوز ہوئے تو وہ اس چاچو کی تشریف سے ٹکرا کر دوبارہ اوپن ہو گئے دروازہ جب بھی بند ہوتا تو انکل سے ٹکرا کر دوبارہ کھل جاتا تھا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس چاچو نے ہلنے کی بھی زہمت گوارہ نہیں کی ٹرین کینسل ہوتی ہے تو بھاڑ میں جائے اس انکل نے تو اس پر جا کر ہی رہنا ہے یہ سین واگہ ہی میں دیکھنے لائک تھا نمبر نئین دوستو آپ اسے بہت سے لوگ ایکشن موویز دیکھتے رہتے ہوں گے ان موویز میں ہیرو ایسی زبردست فائٹ کرتا ہے کہ اسے دیکھ کر تو کوئی بھی ایمپریس ہو جائے گا اکثر لوگ تو ان موویز کو دیکھ کر جیم ہی جوائن کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فلمز میں دکھائی جانے والی فائٹس فیک ہوتی ہیں اور ریل میں ایسا ہونا لگ بگ impossible ہے پر کچھ لوگ ان ایکشن موویز میں ہونے والی فائٹس کو دل پر ہی لے جاتے ہیں یہ جو شخص آپ دیکھ رہی ہیں یہ اپنے ہوم کمپیوٹر پر ایکشن فلم دیکھ رہا تھا یہ اس موویز سے اتنا ایمپریس ہوا کہ اس نے اسی وقت اپنے روم میں ہی جیکی چین بننے کا فیصلہ کر لیا اس نے اٹھ کر فلائنگ کیک اور پنچ مار کر سوپر مین بننے کی کوشش شروع کر دی یہ ابھی ہیرو بننا سٹارڈ ہی ہوا تھا کہ ایک کیک کے دوران اس کا پاؤں اپنی ہی چیئر کے ساتھ لگ گیا اس مسکین کے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا اور اس کا ہیرو بننے کا سپنا چور چور ہو گیا میرے خیال میں تو اب یہ موویز کی بجائے ڈوری مون کارٹون دیکھنا پسند کرے گا نمبر ایٹ دوستو آپ سب نے بہت سے لوگوں کو بیک فلپ مارتے ہوئے دیکھا ہوگا بیک فلپ مارنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی انسان بغیر گرے صحیح طریقے سے یہ سٹنڈ کر پاتا ہے ویسے تو بیک فلپ لگانے میں کوئی روگٹ سائنس نہیں ہے اور کچھ دن پریکٹس کر کے یہ ایزلی ماری جا سکتی ہے پر کچھ لوگوں کو ہر کام کرنے کی بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے یہ جو لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیک فلپ لگانے کے لیے اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ پریکٹس کر کے سیکھنے کی بجائے دروازے کا سہارا لے کر یہ سٹنڈ پرفارم کیا جائے اس نے دونوں دروازوں کے ہینڈلز کو پکڑا اور فلپ مارنے کی کوشش کی افسوس اس سستے بروسلی کا یہ سٹنڈ بری طرح فیل ہو گیا فلپ کے دوران اس کا سر دونوں دروازوں کے درمیان میں آ گیا اور بیلس آؤٹ ہونے کی وجہ سے یہ موہ توڑوا کر سیدھا زمین پر جا گیرا اب بندہ بندروں والی حرکتیں کرے گا تو ایسا تو ہوگا ہی نمبر سیمن دوستو دنیا میں بہت سے ایسے باڈی بلڈرز ہیں جن کے جسم میاد سے زیادہ طاقت ہوتی ہے لیکن اس پاور کو حاصل کرنے کے لیے وہ سالو ایکسرسائز اور پریکٹس کرتے ہیں پر کچھ لوگ پیدائشی سوپر مین ہوتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بھائی اپنی طاقت سے ان لکڑی سے بنی ہوئی سیڑیوں کو توڑ کر سب کو دکھانا جاتا تھا اصل میں سٹیرز تمپریری وڈ سے بنائی گئی تھی اور یہ بھائی ان کی مضبوطی سے سیٹسفائی نہیں تھے انہوں نے اپنی جسمانی طاقت سے سیڑی کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا یہ سٹیرز پر کھڑے ہو گئی اور اپنے پھول جیسے بطن کا وزن جمپ لگا کر ان سیڑیوں پر ڈالا فرسٹ ٹرائے میں تو صرف لکڑی میں کریک آیا لیکن جب انہوں نے دوسری دفعہ جمپ لگایا تو وہ سٹیپ ٹوٹ گیا اور بھائی ساپ سیدھے لکڑی میں جا لگے ان کا فیس ایکسپریشن دیکھ کر انتاثہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بیچاری کی تو دنیا اوجڑ چکی ہے یہ ایکسپریشن سچ میں دردناک تھا نمبر سکس دوستو اگر آپ ٹک ٹوٹ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس ایپ پر فیمس ہونے کے لیے لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں مطلب کسی بھی حد تک موہ دڑوانا پڑے یا پھر لوگوں سے جوتے کھانے پڑے ٹک ٹوٹرز کو تو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ لڑکا ٹک ٹوٹ کیلئے ویڈیو بنا رہا تھا اپنے آپ کو کول ثابت کرنے کے لیے اس نے ایکسلیٹرز کے ہینڈل پر جمپ لگا کر ڈرنک پی تاکہ نیچے جاتے ہوئے ایک یونیک ویڈیو بن سکے پر افسوس اس فیم کا اینڈ تو دردناک ہی ہوتا ہے جب سٹیرز ختم ہوئی تو بھائی صاحب سوشل میڈیا سے نکل کر ریال ورلڈ میں آگئے ان کا مو سیدھا فلور پر جا لگا اور دانت کتنے ٹوٹے اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ان کی اگلی ویڈیو میں مل جائے گی نمبر 5 دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ موبائل کس کام کے لیے ہوتا ہے تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ کال کرنے کے لیے یا پھر انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے لیکن جن کا دماغ گھٹنوں میں ہوتا ہے ان کی سوچ میری اور آپ کی طرح آرڈنری نہیں ہوتی ان لوگوں کے لیے دو اور دو سولہ ہوتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بھائی اپنے موبائل سے بوٹل کا کیپ اوپن کرنے کی کوشش کر رہے تھے افسوس ان کا یہ آئیڈیا فلاپ ہو گیا اور موبائل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مزے کی بات یہ ہے کہ اس حرکت کے بعد یہ خوش اس طرح ہو رہے تھے جیسے جی تو پاکستان میں دس تولے سونا نکل آیا ہو بارحال جو بھی ہو موبائل تو برباد ہو گیا نمبر فور دوستو آپ سب نے گرمیوں کے موسم میں لیمن سوڈا ضرور پیا ہوگا سوڈا بوٹل میں سب سے مزید کی چیز اسے اوپن کرنے کا طریقہ اور آواز ہوتی ہے جب سوڈا بوٹل کو کھولا جاتا ہے تو گیس کی وجہ سے ایک پٹاکے کی طرح آواز نکلتی ہے جو کافی مزیدار ہوتی ہے اسی طرح اگر ایک شیمپین کی بوٹل کو اوپن کیا جائے تو آواز آتی ہے اور جھاگ پریشر سے باہر نکلتی ہے نون مسلمز ہمارے سوڈا بوٹل کی طرح اس کا ساؤنڈ انجوائے کرتے ہیں پر ان دونوں ہی کنڈیشنز میں ایسا ساؤنڈ صرف ایک پروفیشنل ہی نکال سکتا ہے لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بھائی اس مہنگی شیمپین کو سوڈا بوٹل کی طرح اوپن کر رہا تھا انفورشنیٹلی اس نے بوٹل کیاپ کو اتنی زور سے مارا کہ پوری بوٹل ہی ٹوٹ گئی اب ہر کوئی پپو سوڈا والا بننے کی کوشش کرے گا تو ایسا تو ہوگا ہی اس کے علاوہ اس شخص نے تو بے وکوفی کی ساری حدیں کروس کر دیں اس نے شیمپین کو اپنے جھوٹے میں رکھا اور اسے دیوار کے ساتھ مارنا شروع کر دیا تاکہ پریشر سے بوٹل خود ہی اوپن ہو جائے پر تیسری بار جھوٹا گر گیا اور بوٹل سیدھا دیوار میں جا لگی یہ سچ میں ہماکت ہے نمبر تری دوستو اگر آپ کے پاس کار ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ اگر بارش ہو رہی ہو تو اس صورت میں گاڑی پارکنگ لگا کر اس سے باہر نکلنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر طرف پانی کھڑا ہوتا ہے اور باہر نکلنے میں سارے جوتے گیلے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بارش کے بعد گاڑی کے اندر داخل ہونا تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے کئی دفعہ کار ایسی جگہ کا پارک ہو جاتی ہے جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے یہ جو وڈیو آپ دکھ رہے ہیں اس میں ایک بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا اس کی گاڑی پانی کے اندر آ گئی اور اسے کار میں جانا تھا اس جینیس نے پاؤں گیلے کر کے جانے کی بجائے جمپ لگا کر کار تک پہنچنے کا فیصلہ کیا اس نے ڈرائے جگہ کھڑے ہو کر سیدھا کار پر جمپ لگا دیا افسوس کار کچھ زیادہ ہی دور تھی اور اس جمپ کے دوران نہ صرف اس کے پاؤں گیلے ہو گئے بلکہ اس کا موبائل بھی پانی میں گر گیا اس بیچارے کا تو یہ جگاڑ بری طرح فیل ہو گیا نمبر دو دوستو آپ سب نے بہت سے ایسے لوگ دیکھی ہوں گی جن کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت حساس آ جاتا ہے ایسے لوگ بات بات پر پڑک جاتے ہیں اور لڑائی کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ خسیلے لوگ صرف عام شخص پر ہی نہیں بلکہ چیزوں پر بھی آگ بگولہ ہو جاتے ہیں لیکن بارحال جو بھی ہو اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ڈیلیوری مین ڈیلیوری آئٹمز پر اپنا غصہ نکال رہا تھا یہ پورا دن لوگوں کے گھروں میں میلز ڈیلیور کرتا رہا اور آخر میں تھک کر اسے شدید غصہ آ گیا اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر سارے پیکجز کو اٹھا اٹھا کر وین میں دے مارا اس کی یہ حرکت ایک شخص اپنی بیلکنی سے دیکھ رہا تھا اس نے موبائل نکالا اور ڈیلیوری گائے کی وڈیو بنا لی اب تو اس کی خیر نہیں ہے سمان پر تو اس نے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا لیکن اس شخص نے اس کی یہ وڈیو ایز ایک کمپلین کمپنی کو بھیج دی جو آپ سے تو یہ ہاتھ دو ہی بیٹا اس کے علاوہ اسے ڈیمیج ہونے والے سمان کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی یہ سچ میں ہاماقت ہے نمبر ون دوستو آپ سب نے کبھی نہ کبھی سمان ٹرانسپورٹ کیا ہوگا نورملی اس کے لیے سپیشل گاڑی کا بندوبست کیا جاتا ہے تاکہ سمان حفاظت سے ٹرانسپورٹ ہو سکے لیکن کچھ لوگ ٹرانسپورٹیشن کو ایک الگ ہی لیول پر لے گئے ہیں یہ جو ٹیکسی ڈرائیور آپ دیکھ رہی ہیں یہ ٹیکسی نما بھتر سیٹر بس ہے ابھی تو اس ڈرائیور کے پاس کار تھی تو یہ حال ہے اگر بس ہوتی تو یہ پورے ملک کو لوڑ کر کے چاند پر لے جاتا اس کے علاوہ اس فیملی نے تو پورے سال کا راشن بائیک پر ہی لوڑ کر لیا چاند جاتی ہے تو جائے تیس روپے رکشے والے کو نہیں دینے موروور ان دو مہان ورکرز نے تو ایک سیڑھی ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے موت کو ہی گلے میں ڈال لیا جسٹ ایمیجن کہ اچانک بریک لگنے پر ان کا کیا حال ہوگا یہ لوگ واقعی میں انسانیت کے دائرے سے باہر ہیں آج کے لیے تنا ہی دوستو نیکس ویڈے تک کے لیے اللہ حافظ